موسیقی کیس میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ قوم سے بات کی جائے کہ ان سو دنوں میں ہم نے کیا پھایا کیا پھایا آج میں یہ بھی سارا دن دیکھتا رہا کہ کتنی ساری انجیوز کتنے ہمارے مذہبی رانما کتنے بڑے بڑے لوگ سیاسی رانما جو وہاں پر جاتے رہے فوٹو سیشن کرتے رہے سیمینر کرواتے رہے آج میں سوچ رہا تھا کہ سو دن گزر جانے کے بعد کوئی تقریب ہوگی کوئی انجیو کوئی اور اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ سانہ جڑھا والا میں جا کے ان حالات و واقعات کا جائزہ لیں گے لیکن مجھے افسوس ہوا کہ سو دن تک ہم میں سے شاید لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ آج سو دن ہے سو دن گزر گئے ایون شاید جڑھا والا کے لوگوں کو بھی پتا نہ ہو کہ آج ہمارے اس سانے کو سو دن ہوگے تو اس سو دنوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا ان مزشتہ سو دنوں میں میں پاسیت سربراہ مینورٹیز لائنس پاکستان اور میری ٹیم ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ اپنا جو قردار ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں وہ چاہے انصاف کے حصول کے لیے ہو یا رہی اپریٹیشن کے لیے ہو یا وہاں پہ لوگوں کی داترسی کے لیے ہو ہاں وہاں پہ جاتے رہے ہیں کہ سولانگست کو تقریباً چھپیس گرجہ گر جو ہیں ان کو لوٹا گیا ان کو آگ لگائی گئی اور ان کی بے خرمتی گئی جس میں ہزاروں بائی بن مقدس کے نسخیں موجود تھے صحیفیں موجود تھے ان کو جلایا گیا ان کو راکھ بنا دیا گیا سو سے زائد لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی گئی ان کو لوٹا گیا وہاں سے قیمتی سامان چوری کیا گیا اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سولانگست کو جیو فینسنگ کے ریکارڈ کے مطابق دس ہزار سے زیادہ لوگ مشتل حجوم وہاں پہ جڑا مالا کے شہر میں موجود تھا اور انہوں نے مشتل حجوم نے پندرہ کلومیٹر کے ایریا میں جو سینٹر سے لے کے چکو موڑ تک دو سو چوبیس چک جو ہے لنڈیا مالا تھانا کے جو آتا ہے وہاں تک انہوں نے یہ سارا سارا دن چوبیس گھنڈے یہ کام صبح جو سات بجے سے شروع ہو اور آخری ہوا تھانا دو سو چوبیس چک میں چکو موڑ میں وہاں پہ رات آٹھ بجے ہوتا ہے تو یہ سارا سارا دن چلتا رہا جس کو ہماری وہاں پہ جو انتظامیاں تھی ملٹیکل انتظامیاں جو کے ٹیکل گورنمنٹی اور پولیس وہ ناکام ہو گئے اس میں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہزار ہزاروں عام افراد نے وہاں پہ وزٹ کیا وہاں پہ کروڑوں تصاویر لیں اس سے سو سے زیادہ بعض سار لوگوں نے جن میں سیاسی شخصیات علماء اقرام مذہبی رانمہ مسیحی لوگ جو ہیں جو ہمارے پاسٹرز ہیں جو پریس ہیں انہوں نے وہاں دورے کیے لاکھوں تصاویر جو بین الاقوامی اور الیکٹرونک میڈیا پہ نشرت ہوئی یہاں پہ سارا ہر جڑا مالا کی مد میں کروڑوں روپے کی لوکل اور انٹرنیشنل عمدادی رکوم تقسیم کہیں اور اس میں کروڑوں روپے کا سرکاری فنڈ جو چرچ کی تعمیر میں لوگوں کے گھروں میں یا جو وکٹمز تھے جن کے گھر چلائے گئے تھے ان کو دیا گیا وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس سانحے کے حوالے سے بائیس مقدمات درچ ہوئے ان بائیس مقدمات سے چھے ایف آئی آر جو ہیں وہ سرکار کی مدید میں درچ ہوئی جو تمام شہر کے حوالے سے جو بڑی بڑے چرچس ہیں جو سیٹی میں تھے جس میں سینما چوک والی جو بستی ہے جو کرسٹن ٹاؤن ہے اس طرح باقی جو شیروانہ والا ہے علاقہ اور لڑیا والا میں ہوا وہ سرکار کی مدید میں ایف آئی آر اس میں سونہ مقدمہ جو ہیں وہ بار میں اکیس اگست کو درچ کیے گئے درچنو بیننرھ مذاہب سیمینار ہوئے اور کئی ایک امن و آگہی کی واکس نہیں انس بائیس مقدمات میں تقریباً انیس سو کے قریب ملزمان جو تھے ان کو ناملوم تھے اور ان ناملوم افراد میں تقریباً نبوے افراد جو تھے وہ نامزد کیے گئے اور ان میں سے تقریباً اٹھانہ سو دس افراد جو تھے انیس سو میں سے نبوے نامزد اٹھانہ سو دس افراد جو تھے وہ ناملوم ہیں تقریباً پانچ سو یا ساڑھے پانچ سو افراد کو گرفتار کیا گیا ان مقدمات کے حوالے سے وہ ملزم جنہوں نے سانہ جڑا مالا میں اپنا کردار ادا کیا جن میں سے مختلف مذہبی جماعتوں کے پریشر سے بار کونسل کے پریشر سے اور مذہبی شخصیات کے پریشر سے ان میں سینکڑوں لوگوں کو بے گناہ کر کے چھوڑ دیا گیا تقریباً تین سو ساڑھے تین سو افراد کو تھانوں میں سے ہی ان لوگوں کے پریشر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تقریباً دو سو تیس افراد جو تھے ان کو جیلوں میں بیچا گیا اور جن میں سے تقریباً اب تک ایک سو پچاسی افراد وان ہنڈرڈ اینٹی فائیو لوگوں کی جو وہ پوسٹ ریسٹ بین تھی وہ بھی ان کو مل چکی ہیں اور ان باقی تھوڑے سی افراد ہیں جو تقریباً چالیس پچاس ہوں گے وہ ابھی بڑے ہوئے ہیں پر وہ افراد ہیں جو غریب ہیں جن کا کوئی پیچھے نہیں ہے جن کے لئے کوئی پولٹیکل پارٹی کو سیاسی جماعت کو با اثر شخصی ہے جو سامنے نہیں آسکتی یا جن کے لئے ہمارے اپنے مدعیوں نے کوئی بیان حلفی ان کی بے گنائے کی بابت عدالتوں میں جمع نہیں کریا ان بائی مقدمان میں پولیس نے چھ جی آئی ٹیز بنائی جو یہاں پہ کام کری ہیں جو حکومتی سطح پہ صوبائی جو گورنمنٹ ہیں کیر ٹیکر اس نے تو بعد میں اپنا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کوئی جوڈیشن کمیشن نہیں بنایا گیا لیکن پولیس نے جو وہاں کی انتظامی اچھے جی آئی ٹیز بنائی جو وہاں پہ مناسبی سی تفتیش کرتے رہے اور جن جن ملزمان کی سفارش یا باسا لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ وہاں سے ہی چھوٹتے رہے اور تقریباً آج تک ان بائیس مقدمات میں 33 لوگوں کی جو ہیں وہ زماندے منصوب نہیں ہیں جن میں برسوں ہم نے جو ملزم تھا جس کی انانسمنٹ کی تھی بوس کی زماندہ بھی ہم نے کینسل کروائی اب سو دن گزرنے کے بعد جود ابھی تک ایک اور امپورٹنٹ بات ہوں ان چھے جو جے آئی ٹیز بنی تھیں ان کی تفتیش میں سو دن گزر جانے کے بعد جود آج تک ان بائیس مقدمات میں ایک کبھی چلان جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا حالانکہ اس چلان کو پیش کرنے کے لیے ایک ماہ کافی تھا 30 ڈیز ان آف تھے ان کے ان کے وہ چلان منتب کیا جاتا لیکن آج تک ایک چلان بھی منتب نہیں ہو سکا جو درجنوں بڑی بڑی کانفرنس اور سیمینار کے جو مقررین تھے اور شرفہ اور عمرانے پیسے بانٹ کر ہاتھ انتائی ہونے کا کریڈٹ لیا مظلوم اور منظوم لوگوں نے پیسے اور اندار لے کر لائنوں میں لگ کے لسٹیں بنوا کر شنافتی کا جمع کروا گا ہی سو دن گزار دیئے سارے ہا جڑا مالا کی آگ پر راکھ ڈالنے کے لیے تڑکتی ہوئی نگران حکومت نے گلی محلے کے مذہبی سیاسی رہانماؤں سے دوسریاں کی اور رزانہ جو ایس پی جڑا مالا صاحب تھے ان کے دفتر میں جو چائے بسکیٹ تھے جو میل ملاب تھا انہوں نے رنگ ہی بدل دیا جو شفقت کا سرکاری ہاتھ ہمارے لوگوں پر پھٹا تو ان کے لہجے ہی بدل گئے گردنوں میں سریعے آگے اور سولہ آگست کو چلچوں کو جلتے ہوئے چھوڑ کر بائبل مکندس کو جلتے ہوئے چھوڑ کر گھروں کو جلتے ہوئے چھوڑ کر جو لوگ وہاں سے چلے گئے جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے دو منٹ کے لیے بھی جڑا مالا چھوڑنے کو بہتر نہیں سمجھا اور کبھی بھی وہ وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ وہاں پہ رہنے پہ درجی دی اور دوسے شہروں نے جا کے اپنے کیسوں کو پلین کرنے کے لیے بہت تھوڑی تعداد رہے اور جو چانت لوگ آتے ہیں جن میں ہمارے وقتبا نوبر دو سو ستر کے ایک بیچارے ایک مدعین ہیں اور ایک ان کے گواہ ہیں ان کو پرسوں ہی وہاں پہ پھینڈی لگائی گی ان پہ تشدد کیا گیا کیونکہ وہ بیچارے وہاں پہ کیس کو فالو کر رہے تھے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو وہاں پہ کردار تو ادا کرنے کے دعوے کرتے لیے لگ لیے کچھ بھی نہ ہوا لوگوں کی نوکری ہیں گئی سینکڑوں کی نوکری ہیں گئی لوگوں میں نفردت کا اضافہ ہوا چھوچات کا اضافہ ہوا ہیڈ کرائنٹ میں اضافہ ہوا وہاں پہ لوگوں پہ پریشنرائز ڈالا گیا اور کچھ ہمارے لوگ بھی وہ تنہا یا بے بس ودہچار نظر آئے اور انہوں نے ان کیسوں کی پیاروی کرنا چھوڑ دی جو انجیوز کے دعوے تھے وہ سارے جھوپے کے طریقے دھرک رہے گئے وہ بے نکاب ہوگئے اور اس طرح یہ سو دن گزر گئے لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ان سارے حالات و واقعہ جو میں نے بیان کی ہے ہم نے کیا کوئیا اور کیا پایا لوگوں نے شورت حاصل کی عزت حاصل کی روپیہ پیسہ حاصل کیا جڑا مالا کو عالمی دنیا میں ایک شورت ملکے گئے سیاسی تنظیم اور منسٹری کا کاروبار چنکا جڑا مالا کے دکان داروں نے دن کو مہنگے داموں سمان فروت کیا اور رات کو پھر چوری چوری سستے داموں وہی سمان ان کے سٹورز میں ان کے دکانوں میں واپس آ گیا اور یہ ہم نے پایا محمد سے لیکن ہم نے کھویا گیا ہم نے قوم کا تشخص کھو دیا ہم نے انصاف کو ہار دیا ہم نے اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کا مستقبل کھو دیا ہم نے اپنا محفوظ رہنہ کھو دیا یہ سب کچھ ہم نے کھو دیا ہم نے یہ سب کچھ کھو کر ہم نے کیا حاصل کیا ہم نے حاصل کیا اپنا تشخص گواں دیا ہم نے ہم نے حاصل کیا جو تعمت ہمارے ماتیں پیاج میں لگی کہ ہم مسیح گمزور ہیں یہ ہم نے حاصل کیا ہم نے حاصل کیا کہ ہم بقاؤ مال ہیں بک جاتے ہیں ہم نے یہ حاصل کیا کہ ہم مفاد پرست ہیں اور سرکار نے ہمیں سازشی بھی بنا کے پیش کر دیا کہ یہ ہمارے لوگوں کا ہی کیا درہ حیثانہ ہم نے یہ رقم کیا ہے جو شرط پسندی پھیلانے کے لیے حالانکہ سرکار یہ کہیں بھی بتانے سکتی کہ شرط پسندی پھیلانے میں ہمارا کیا مقصد تھا ہمارا کیا کردار تھا کیا ہم نے کسی اور ملک سے کوئی ایجنڈے سے پیسے حاصل کی یہ کچھ بھی نہیں لیکن وہاں پہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ خالی ہیں آج نہ ہمارے پاس صاف ہیں آج نہ ہمارے پاس عزت ہے نہ ہمارے پاس محفوظ مستقبل ہے بلکہ ہم خالی ہاتھ بر لیں آج ہمارے وہ لوگ جن سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے گرچہ گر تعمیر کرنے گے آپ کچھ بھی نہیں ہے تعمیر رکھ گئی ہے جن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا آپ کا نقصان ہویا آپ کو امداب دی جائے گی ان کو کوئی امداب نہیں ملے گی جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے مقدمات درج کیا گی جائیں گے وہ کچھ نہیں ہوا چند لوگوں کے بیان ریکارڈ کر کے اور ان جو مقدمات میں منیچوری کی نفعات تھی تو اسی جو نفعات کر دیا گیا تھا کہ ان کو سمیٹ دیا جائے لیکن کسی کو بھی ہم نے پیٹیشن بھی کر کے دیکھیں لیکن یہاں پہ ایک آل سی تھی کی کوئی نیا مقدمات درج نہیں کیا جائے نیز لوگوں کی جابز گئیں لوگوں سے نفرت میں اضافہ ہوا لوگ بے یاد و بردگار کھڑے ہوگے اور یہ ہے وہ حالات و واقعات جو ان سو دنوں میں گزرے اب آئندہ سو دنوں میں کیا ہوگا ان سو دنوں میں لوگ فراموش کر چکے ہیں جڑا بھول چکے ہیں لوگ لوگ انصاف کے لئے آگے نہیں بڑھ رہے لوگ اپنے حق کیلئے آواز نہیں تھا رہے اور لوگوں نے جو بھی ان کو مل چکا اسی پہ شکر گزاری کرتے ہوئے لوگ ان حالات پر خوش ہیں آج سوچنے کا وقت ہے ان لوگوں کے جو قوم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سانحر کو کیا مثال بنانا ہے کیا ہمیں وہی دن دیکھنا نصیب ہوں گے اس طرح سانحر شانتی نگر میں ہوا کوریاں بوجرہ میں ہوا جوزف کلمدی میں ہوا سانحر سنگلہ ہل میں ہوا کیا سانحر جڑا مالے میں بھی ایسی ہوگا یہ سو دن ہمیں چیک چیک کر پوکار رہے ہیں ہمیں دعوی دے رہے ہیں کہ آئیں میں ہم لوگوں کو دعوی دیتا ہوں ان مگررین کو ان خطیبوں کو ان علماء کو ان مذہبی رانوان کو کہ آئیں آپ نے بڑے دعوے کیئے تھے آپ نے بڑی پریس کانسنس کی تھی کہ ہم انصاف لے کے دیں گے روگو آئیں ہم آپ کے طلبگار ہیں انصاف دیں جڑا مالا کے روگو ان کے ساتھ کڑے ہوں تاکہ حلاق بد دیں اور پاکستان میں اقلیتوں کو اور پنجاب میں سوشی طور پر مسیحوں کو یہ پتا چاہتے ہیں سکے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جس کا قائدہ ہمارے ساتھ بادا کیا تھا تو اس میں آپ کردار دار کرسکتے ہیں ورنہ پھر ہمیں مت کردار کہیے کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں حق سچ کے لئے لڑتے ہیں آلہ ایوانوں کے دروازے کٹ کٹ آتے ہیں عالمی سطح پر شور ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کردار ہیں آپ محون کو خراب کرتے ہیں یہ ہمارا قصور نہیں ہے اس ریاست کو اس ریاست کے اداروں کو یہاں پہ ریاست کے اداروں کے ساتھ مرکل کام کرنے والی شخصیات چاہے وہ پولٹیکل ہو چاہے وہ مذہبی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر ہم پاکستانی ہیں آرٹیکل ٹونٹی فائل جو ہمیں ایکوالٹی آف سٹیزنشپ لیتا ہے اگر ہم برابر کی شاہد ہیں تو ہمیں صاف چاہیے ہمیں برابر اور ایکسان حقوق چاہیے اور ہمیں یشورٹی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہوگا ہمیں یشورٹی چاہیے کہ ہماری ڈگنٹی پہ کوئی کبھرو بائز نہیں ہوگا ہمیں یشورٹی چاہیے کہ ہم پہ مذہبی استثال نہیں ہوگا ہمارا اور مذہب کے نام پہ یہاں پہ ہمارے آنے والی نصبوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا بہت شکریہ